بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوکس ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اس کی سٹرنٹ بہت زیادہ ہے اس کی ویلیو کا اندازہ آپ اس مسائل سے لگا سکتے ہیں کہ ہرن کی رفتار اسی کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے جبکہ ٹائگر کی رفتار سار سے پینسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے مگر پھر بھی ٹائگر ہے وہ آسانی سے ہرن کو پگڑ لیتا ہے آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہرن بار بار پیچھے دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور پگڑا جاتا ہے جبکہ ہرن کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی رفتار پر فوکس کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہرن خوف کی وجہ سے بار بار توجہ دائیورٹ ہونے کی وجہ سے بار بار پیچھے دیکھنے کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور پگڑا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو ٹائگر اس کا ایک ایجنڈا ایک فوکس ہوتا ہے ہیرن کو پکڑنا وہ بڑے توجہ سے بڑے فوکس سے ہیرن کو دیکھتا ہے اور پکڑ لیتا ہے بلکل اسی ذرا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے سے لوگ ہمیں اٹیک کرتے ہیں اور بہت سارے تانے مارتے ہیں برا بلا کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں ہم پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں اپنے ٹارگٹ سے فوکس کو ہٹا لیتے ہیں جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارا دھیان ہمارا فوکس نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو نہ پیچھے ہو بلکہ ٹائگر کی طرح بلکل سامنے ہونا چاہیے اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو لوگ ہیرن کی طرح ہماری گردن مروڑ دیں گے لیکن ہمارا ٹارگٹ بلکل ٹائگر کی طرح ہونا چاہیے آگے ہونے چاہیے سامنے ہونا چاہیے ٹائگر بنے ہرن نہ بنے